السلام علیکم دوستو ساہل ٹرکس میں آپ کو خشامدید کہتا ہوں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو آج کے وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودہ عربیہ کا آزاد ویزا سو آج کے وڈیو میں پوری ڈیٹیلز آپ کو سمجھانے کی کوچش کروں گا آزاد ویزے کی اصلیت کیا ہے جو لوگ آزاد ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو حاصل کر لیتے ہیں جن کو آزاد ویزا اگر مل جائے تو کیا وہ سعودہ عربیہ میں کسی بھی پیشے پہ کام کر سکتا ہے یا نہیں اس کے لئے کیا قوانین ہیں آج کی وڈیو کو آپ اند تک دیکھ لیں اور آپ کے تمام تر questions کے answer آپ کو آزاد ویزے سے جو related ہے آپ کو مل جائیں گے دوستو آج کی وڈیو کو کافی محنت سے بنایا ہے بہت ہی important وڈیو ہے کافی informative ہے تو اس وڈیو پہ 5000 لائک تو جلدی سے complete کر دو یار 5000 لائک کچھ بھی نہیں ہے دوستو سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ آزاد ویزے کی شکار جو ہے وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں بات کرنے والے ہیں کہ آزاد ویزے کی اصلیت کیا ہے کیا سعودہ عربیہ میں آزاد ویزے کا تصور ہے یا نہیں تو یہ چیزیں جو ہے آج کی وڈیو کے ٹاپک کا حصہ ہے دوستو سب سے پہلے بات کرنے والے ہیں کہ سعودہ عربیہ صرف جو ہے وہ ورک ویزہ جو ہے وہ جاری کراتا ہے اگر آپ سعودہ عبیاء میں کام کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ورک ویزے میں آپ کا پروفیشن درج ہوتا ہے فور ایکزمپل آپ کا پروفیشن ہے سائل خاص عامل منظری تو جب آپ سعودہ عبیاء جائیں گے صرف اسی پروفیشن پہ آپ کام کر پائیں گے تو اب بڑھتے ہیں آزاد ویزا کے حوالے سے دوستو بہت سارے دہاتوں میں یا بہت سارے ایسے جگہوں پہ سادہ لوگوں کو جو ہے وہ ایجنٹ پکڑ لیتے ہیں اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ سعودہ عبیاء کا آزاد ویزا پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ میں دے دیں گے جب آپ سعودہ عبیاء جائیں گے آپ کا جو بھی من ہو آپ جو بھی کام کرنا چاہے وہ آپ کر سکتے ہیں دوستو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہے وہ آ چکے ہیں کہ سادہ لوگ جو ہے جو ہوتے ہیں وہ ان ایجنٹوں کے حدتے جو ہے وہ چھڑ جاتے ہیں پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں اور جب ویزا حاطل کر کے سادہ عبیاء جاتے ہیں تو تب کچھ دن بعد ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کا ویزا تو کسی خاص پروفیشن کا ہے اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ سادہ عبیاء جائیں گے ورک ویزا پہ آپ کے جو ویزے میں جو پروفیشن ہے آپ صرف اسی پہ کام کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کوئی بھی اور پروفیشن جو ہے کسی بھی اور پروفیشن پہ کام نہیں کر سکتے ہیں مطلب جس کام کے لئے آپ کو ویزا جاری ہوا ہے آپ اس پہ جو ہے وہ صرف کام کر سکتے ہیں تو دوستو اب یہاں پہ آپ کے مند میں جو کنفیوجن تھا کہ آزاد ویزا موجود ہے تو بالکل آزاد ویزے کو اپنے دل سے جو ہے وہ نکال دی دل دماغ سے نکال دیجئے کیونکہ آزاد ویزے کا کوئی بھی تصور موجود نہیں ہے لیکن دوستو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو لوگ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپیہ دے کر آزاد ویزا جو ہے وہ خرید لیتے ہیں سوہدر عبیت جا کر ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے دوستو ان کا یہی ماننا ہوتا ہے کہ جب ہم جائیں گے تو جس بھی مرضی ہم کریں گے وہ اسی غلط فہمی میں جو ہے وہ اپنے کفیل کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ کام کرنے لگ جاتے ہیں جو کہ کمپلیٹ لی غیر قانونی ہے اور اس پہ آپ کو قادر جرمانہ اور سوہدر عبیت سے بے دخلی کے سزا بھی آپ کو ہو سکتی ہے دوستو ایک چیز کو آپ نے مکمل دھیان میں رکھنا ہے کہ سوہدر عبیت میں آزاد ویزا کو کوئی بھی تصور نہیں ہے ہوب گائز کہ اب آپ کے ذہن میں بات آگئی ہوگی ملتا اب سے ایک نئے ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ